جیسے ہوگئے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی اللہی نستغفا اما بعد یہ سلسلہ رمضان المبارک کی فضائل اور اس کے استقبال کے حوالے سے چل رہا ہے اور اس سے پہلے اب تک رمضان کے فضائل بھی ذکر ہوئے اور اسی کے ساتھ ساتھ رمضان کے پہلے کیا کرنا ہے اور رمضان میں کیا کرنا ہے یہ باتیں بھی ذکر ہوئیں تذبیحات قرآن مجید کی تلاوت ہے نوافل کی کسرت ہے ان تمام چیزوں کا بھی ذکر ہوا اور گزشتہ کل مستورات کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی عبادت کیا کریں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے خدمت پر بھی عجر رکھا ہوا ہے کہ روزہ رکھ کر گھر والوں کی خدمت میں لگیوئے کھانا پکا رہی ہیں تو اس پر بھی اللہ نے عجر دے دیا ان کو اس کے علاوہ بھی اگر وہ وقت نکال کے عبادت کرنے تو اور بھی ان کا عجر بڑھ جاتا ہے لیکن اس کے شرط بتا دی گئی کہ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں شریعت کا پابند بنائیں پردہ ہے اور اپنی زبان کی حفاظت کریں تو ان تمام چیزوں کا اس سے پہلے ذکر ہوا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے خطبہ دیا رمضان سے چند دن پہلے بعض علماء فرماتے ہیں کہ شاید رمضان سے پہلے والا جمعہ ہے اس میں آپ نے خطبہ دیا تو رمضان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا طویل حدیث ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک بڑا مہینہ ایک بڑا ہی مبارک مہینہ برکت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے کہ جس میں ایک رات ہزار راتوں سے بہتر ہے جس کے دن کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور رات کے قیام کو ثواب کی چیز قرار دیا ہے آگے اور اب یہ حدیث ہے اب یہاں جو اول بات آئی کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے رمضان کا احتمام فرمایا کہ اس سے متعلق آپ پہلے فرما رہے ہیں اور یہ بات کافی دنوں سے ہی چلے آ رہی ہے بلکہ پدا سے ہی چلے آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احتمام فرمایا اور بلکہ رجب کے مہینے سے ہی احتمام فرمایا دعا فرمائی اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کہ اس وقت سے آپ نے احتمام فرما لیا کہ برکت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے طلب فرما رہے ہیں کہ اے اللہ برکت عطا فرما عمر میں صحت میں برکت دے دے طاقت قوت مل جائے اور رمضان میں ہم داخل ہو جائیں اور روزے رکھنے ہم آئی لئے آسان ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتمام فرما رہے ہیں اور یہ جو خدبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ بھی اسی کا ہی حصہ ہے احتمام کا کہ آپ نے اس احتمام اس میں آنے والے مہینے کی فضیلت کی بینا پر اس کی اہمیت کی بینا پر کہ کہیں امت جو ہے وہ غفرت میں وقت نہ گزار دے تو آپ نے ایک خدبہ ارشاد فرمایا فرما دے کہ دیکھو ہوشیار خبردار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ کہ تم بارے اوپر ایک مہینہ سایا کرنے والا جو بڑا ہی بابرکت ہے بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے بڑا مبارک مہینہ اور اس بابرکت کی تشریح اور تفصیل اس سے پہلے بھی گزری کچھ احادیث بھی ذکر ہوئیں کہ کیسی مغفرت ہوتی ہے مغفرت عام ہوتی ہے اور روزے دار کے لیے مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کر رہی ہوتی ہیں شیعاتین کو قید بھی کر دیا جاتا ہے اور جنت کو بھی سجایا جا رہا ہوتا ہے بہت ساری فضیلتیں سے پہلے بھی ذکر ہوئیں کہ بڑا بابرکت مہینہ اور اس کے دن کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے کہ روزہ رمضان کا روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل بالکس اعتمند اور مقیم پر فرض ہے بلا عذر کو اس کو چھوڑے نہیں گرمی ہو یا سردی گرمی بھی اللہ کی سردی بھی اللہ کی گرمی میں بھی روزے آتے ہیں سردی میں بھی روزے آتے ہیں جو روزے رکھنے والے ہیں وہ گرمی میں بھی رکھتے ہیں سردی میں بھی رکھتے ہیں جو نہیں رکھنے والے ہیں تو وہ تو پھر بہانے تلاش کرتے ہیں راستے تلاش کرتے ہیں اور گرمی کے اندر سواب زیادہ ہیں کیونکہ جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا ہی سواب زیادہ ہوگا کہ بے شک گرمی کا مہینہ ہے اور روزے دورانیاں بھی کافی طویل ہیں بہت سے ملکوں میں تو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کے روزے ہیں لوگ وہ بھی تو رکھی رہے ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں انیس گھنٹے کے روزہ وہ بھی تو رکھی رہے ہیں بس جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے جو یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا کام بن جائے انیس گھنٹے کے ہو یا بیس گھنٹے کے ہو جتنے بھی گھنٹے کے روزے ہوں گے بس یہ کہ اللہ کا حکوم ہے اور روزے کا مقصد تقویٰ ہے اور یہی ہے کہ جیسا اللہ کہہ دیں ویسے ہی کرو جیسا اللہ کہہ دیں ویسے ہی کرو یہی تو مشکرانی اطاعت کی رکھ کرنے کے لکھو لیکن آسانی بس میں یہ ہے کہ ہاں کوئی معذور ہے کوئی ضعیف ہے بالکل ایسی عمر ہو گئی ہے اس کو شیق فانی بھی کہا جاتا ہے کافی عمر ہو گئے نہیں رکھ سکتے روزہ رکھنے میں خطرہ ہے جان کے جانے کا خطرہ ہے تو پھر ان کے لئے جو ہے وہ فدیہ وغیرہ دیا گیا کہ اس کا فدیہ ادا کریں آسانی بھی دی گئی عارضی کوئی بیماری تو اس وقت ٹھیک کہ روزہ چھوڑ دو لیکن بعد میں قضا کرو بعد میں قضا کرو جس کے روزے چھوڑ جاتے ہیں اکثر لوگ غفلت کرتے ہیں قضا نہیں کرتے تو بعد میں قضا کریں اور جیسے گشتہ قلبی ذکر کیا گیا کہ بہت سی عورتیں جو اپنے مخصوص دنوں کے اندر روزہ جب چھوڑ جاتے ہیں تو بعد میں قضا نہیں کرتی ہیں قضا کرنا چاہیے قضا کرنا چاہیے قرض ہے اللہ کی طرف اس کا ادائیگی کرنی ہے اس کی ادائیگی کرنی ہے تو روزہ جو ہے اس کا احتمام ہونا چھوڑنا نہیں اسی وجہ کے جس نے روزے کو چھوڑا سے مجھے کچھ اور مجبوریاں ہیں آنا جانا ہے یا کچھ کھانے کی عادت ہے کچھ نشے کی عادت وہ نہیں چھوٹتی تو یہ سب بانے ہیں جس نے روزہ چھوڑ دیا بغیر کسی عوضور کے شرائیو بغیر کسی عوضور کے جس نے روزہ روک دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بعد میں اس کی قضا بھی کرتا رہے تو گنتی تو پوری ہو جائے گی لیکن جو سواب رمضان کا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا اس سے وہ محروم رہے گا زندگی بھر بھی رکھتا رہے گا اس رمضان کے سواب سے محروم رہے گا تو فرمایا گیا اس حدیث میں اول شروع میں ہی فرمایا گیا کہ دن کا روزہ فرض قرار دیا اور رات کا قیام کو سواب کی چیز قرار دیا گیا تو یہاں قیام سے مراد تمام علماء نے یہ فرمایا تراوی ہے اور تحجد کی نماز ہے کہ رات کو قیام کا تراوی پڑے تحجد کی نماز پڑے اور تراوی سے متعلق بھی ایک تفصیلی مضامین ایک تفصیلی یہ بھی ذکر کی ایک تراوی کے حوالے سے بھی مختصرا ہی کرنا ضروری ہے اس تراوی کے اندر دو سنتیں ہیں ایک قرآن مجید کی تکمیل کرنا اور ایک رمضان کے چاندرہ سے لے کر شبال کے چاندرہ تک اس کا پورا کرنا یہ دو سنتیں تراوی بعض اوقات لوگ کم دنوں کے اندر قرآن مجید کی تکمیل کر لیتے ہیں دس روزہ پندرہ روزہ میں تکمیل کر لی تو فراغت نہیں ہوئی بس ایک سنت تو پوری ہو گئی یہ قرآن مجید کی تکمیل ہو گئی یہ سنت پوری ہو گئی لیکن تراوی چلتی رہ گی تراوی پڑھنی ہی ہونے یہاں وہاں جاں کیونکہ بعض لوگ کہیں کچھ کام میں مصروف ہوتے ہیں کہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے تو پھر وہ یہی کرتے ہیں کہ دس روزہ تراوی پڑھتے ہیں اور اس میں ایک قرآن ختم ہو گئے ایک سنت پوری کر لی اب وہ درہ آزاد ہو جاتے ہیں آج یہاں پڑھ لی کلوان پر چھوڑتے ہیں نہیں تو تب تک کوئی مذاقع نہیں لیکن اگر اس خیال سے کہ بعد دس روزہ اور تین روزہ میں پڑھ کے فارغ ہو گئے تو پھر یہ صحیح نہیں کہ اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں بات تاجہ حضراتی کام کرتے تھے یہ صحیح نہیں تراوی کے چھوڑنے کا گناہ ہے تراوی کے چھوڑنے کا گناہ ہے اور روزہ کی حالت میں یہ گناہ ہو رمضان میں گناہ ہو تو جس طرح سے رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کا سواب بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح سے رمضان المبارک میں جب گناہ کوئی کرتا ہے تو اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے معاقضہ بھی زیادہ ہوتا ہے اس لیے گناہ سے بچائیں بعض گناہ کے احساس ہی نہیں ہوتی تراوی کو چھوڑ دیا تو ایسا نہیں ہے تو اس حدیث میں یہ فرمایا گیا دن کا روزہ اور رات کا قیام اور یہ حدیث میں یوں بھی جو فرمایا گیا جب یہ ذکر ہوا کہ ایک رات ایسی جو ہزار مہینے سے بہتر ہے اس مہینے کے اندر کہاں پائیں گے ایسی رات ہزار مہینے سے بہتر کہاں کوئی پائے گا ایسی رات اور یہ رات حدیث میں ذکر ہے کہ اس امت پر اللہ تعالی نے خاص خاص جو ایک توفہین آیت فرمایا ہے پہلی امتوں کے ایسی رات نہیں ملی جیسے شب قدر اس امت کو خاص اللہ نے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی اس امت سے خاص طور پر محبت کرتا ہے اور یہ محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب امت راضی ہو جائے گی وہ امت کو خوب نعم ملیں گے تو ظاہر ہے اس امت کے جو ہمارے نبی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ راضی ہوں گے تو اس لئے اللہ تعالی نے خاص طور پر یہ مہینہ تا فرمایا کہ اے نبی آپ کا رب چاہتا ہے آپ کا رب آپ کو اور بھی عطا کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے تو وہ یہ رمضان بھی ایک دے دیا اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں خوش ہو جائیں تو جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس مبارک کا خاص احتمام کرے روزے رکھے رات کا قیام کرے اور اس رات کی برکات حاصل کرے شب قدر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیہ کے تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا اور اس بھلائی اور خیر سے وہی محروم رہتا ہے کہ جو حقیقتاً محروم ہی ہے سور قدر میں پورا ذکر کیا گیا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شب قدر کے حوالے سے کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا ہے تو یہ پوری سور قدر آئی ہے اس کے اندر قرآن مجید کی ذکر فرمایا کہ ہم نے اس رات کو شب قدر میں اتارا یعنی کہ لوہ محفوظ سے لے کر آسمان دنیا پر ہم نے شب قدر میں اس رات کو اتارا ہے ایسی برکت والی رات ہے کہ جس میں قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے شب قدر کے اندر نازل کیا ہم نے اس قرآن مجید کو ایسی برکت والی رات ہے اور جو اس ماہ مبارک کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ لیکن یہ کوئی کم ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو اس ماہ مبارک میں اتارا ہے اور بھی شب قدر میں اس سے وہ فضیلت بڑھ جاتی ہے اس لئے فرمایا گیا ہے کہ آپ پہ کچھ معلوم بھی ہے کہ یہ قدر کیا چیز ہے یہ شب قدر کیا چیز ہے کتنی بڑی چیز ہے کچھ پتہ بھی ہے پھر اس کے تفسیر علمانہ یہ فرمائی ہے کہ اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا علم اور اس کی قوبیاں اس قدر زیادہ ہیں اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کے جاننے کے لئے اتنا جانے کہ لیلت القدر خیر من الفشار کہ یہ شب قدر کی جو فضائل ہیں جو اس کی فضیلت شب قدر کی جو اہمیت ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہزار مہینے سے بھی افضل ہے کہاں پائیں گے یہ ہزار مہینے کہ کوئی اس ایک رات میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے گویا کہ ہزار مہینے اس نے اللہ کی عبادت کی ہزار مہینے نہیں اس سے بھی بہتر ہو اس سے بہتر کتنا ہوگئے تو اللہ ہی جانتا ہے بہتر کتنا ہوگا اس سے بہتر کتنا ہوگئے تو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی اسی طرح سے صرف ایک ہی زفر تھوڑی ہوتی ہے ہر رمضان میں آتی ہر رمضان میں کوئی اسی طرح سے عبادت کرتا رہے تو ہر مہینے جو ہے ہر سال جائے وہ ہزار مہینے سے افضل ہر سال ہزار مہینے سے کتنی سال جائے اس نے عبادت کی ہوں گی کتنی زندگی اس نے عبادت کی ہوں گی کتنا ثواب اس کے لئے ہوگا اس لئے اس قرآن کو غفلت میں نہ گزارا جائے اور پھر فرمایا گیا تنزل الملائکہ کہ فرشتے بھی اترتے ہیں اس رات میں فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے اس رات میں میں ہم راضی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے اللہ آپ انسان کو پیدا فرماتے ہیں زمین نے فساد برپا کرے گا خون بہائے گا تو اسی لئے اللہ تعالی قرآن فرشتوں کو دکھانے کے لئے کہ دیکھو جس انسان کے بارے میں تم نے کہا تا کہ یہ فساد کرے گا خون بھائے گا دیکھو میرے بندے عبادت میں لگے ہوئے ہیں شب گزاری کر رہے ہیں شب بیداری کر رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں رات کا قیام کر رہے ہیں ان کو اتارا جاتا ہے دیکھنے کے لئے دیکھو میرے بندوں کہ کیسی عبادت میں لگے ہوئے ہم نے کیوں پیدا فرمایا تھا کیسی عبادت میں لگے ہوئے اور اسی کے ساتھ ساتھ وَالْرُوحُ فِيهَا جبریلِ امین بھی اترتے ہیں جبریلِ امین بھی اس رات میں جہاں وہ وہ بھی اترتے ہیں اس کی ایک الگ تفسیر ہے انشاءاللہ پھر آگے ذکر کریں گے کہ جبریلِ امین بھی اس رات میں جہاں وہ اترتے ہیں وَالْرُوحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ اپنے رب کے حکم سے اپنی طرف سے نہیں اپنے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں اللہ ہی نے ان کو حکم دیا ہوتا ہے اپنے رب کے ہی حکم سے جہاں وہ اترتے ہیں اس رات میں جبریلِ امین بھی اور سارے کے سارے فرشتے جہاں وہ اترتے ہیں فرشتوں کے ایک جماعت آتی ہے جبریلِ امین کے ساتھ بھی ایک فرشتوں کے جماعت اترتی ہے اس رات کے اندر خوب زیادہ برکت والی رات جبریلِ امین اترتے ہیں اس رات میں اور اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں ہر عمر خیر لے کر اترتے ہیں برکتیں اترتی ہیں اس رات میں سلام سلامتی والی رات ہے بڑی برکت والی رات ہے امن والی رات ہے یہ اور یہ حتی مطلع الفجر کہ یہ غروب افتاب سے لے کر صبح صادق تک ایسے ہی اعلان ہوتا ہے یہ رات برکت والی رہتی ہے اور اس میں ایسے ہی انوارات اور برکات اتر رہے ہوتے ہیں پوری رات کے اندر تو بہرحال یہ تو ایک مختصر سی بات شب قدر کے حوالے سے ذکر کی گئی اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ ایک دو پروگرام میں کل اور انشاءاللہ آگے بھی کچھ ذکر کی جائے گی کہ جبریل امین کا اترنا کیسا ہے پہ شب قدر یہ کیا چیز ہے اور یہ اللہ نے کیوں عطا فرمائی ہے کیا وجہ ہوئی تو اس کی مطالق بھی انشاءاللہ پھر ذکر کریں گے خلاصہ آج کی بات بس یہی ہے کہ جو برکات پہلے ذکر کی گئیں برکات جو اس ماہ مبارک کی ہیں اس کو حاصل کرنے کے لئے تقویٰ کو حاصل کرنے کے لئے گناہوں کا چھوڑنا اور اس ماہ مبارک سے جوہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ بندہ میرے قریب آ جائے اس لئے اللہ تعالی نے جہاں وہ ایک شب قدر بھی عطا فرما دی ہے اس لئے بہت ہی خیال کرنے کے ضرورت ہے اور اللہ تعالی سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیMac مہینہ بھی عطا فرمائے عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے اور تمام انوارات اور برکات بھی عطا فرما دیں اور جو شب قدر میں عبادت کرنے کے حق ہے ویسے ہم عبادت بھی کر سکیں ویسی عبادت بھی کر سکیں غفلت میں وقت زائین نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیقا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین